محترم ہیں ان کا یہی کہناتہ کہ آپ جو ہیں مہربانی کر کے دوبارہ ہاؤس میں آ جائیں ہم اسی اجلاس میں ہی ریکوڈک کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک کا جو ہے ایک خزانہ ہے جس کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے اس کے لیے سر آپ ایک بریفنگ ارنج کریں اور وہ بریفنگ میں دوراتا ہوں وہ بلوچستان اسمبلی والی ان کیمرہ بریفنگ نہ ہو یہ اوپن کلم کولا جو ہے بریفنگ ہو جس میں صافی بھی آ جائیں اور پورا ملک بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اس ریکوڈک سے کس طرح ہشر و نشر کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ٹولز لے کے آئیں انشاءاللہ ڈسکشن کر لیں گے اس کے پر کیا لاؤں آپ ٹولز لے کے آئیں کسی ٹولز کے طرح لے کے آئیں تاکہ ہم اس پر ڈسکشن کر لیں اس میں کوئی ٹول کی بات نہیں ہے ٹولز اڈمٹ نہیں ہوتے آپ یہاں ارام سے کہہ سکتے ہیں آپ کی سواب دین ہے آپ کہیں یہ پارلیمانی لیڈر ہیں پارٹی کے انہوں نے تقریر فرمائی ہے جس پہ سارا اپوزیشن ووک آؤٹ کر چکا ہے آپ کے چیف وپ فیدا صاحب کے کہنے پر اشورنس پر اندر آئے کہ اس ہاؤس میں بریفنگ ہوگی اب ایک مفصل بریفنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمیٹ کرتے ہیں آپ چیمن سینرٹ سے بات کر لیں انسٹرومنٹ لانے کی اس میں کوئی ضرورت this is an انسٹرومنٹ speaking in the house آپ کہہ دیں کہ بھئی فلا فلا کو طلب کریں ان کی بریفنگ آپ چاہے کمیٹی of the whole بنوائیں but it's a very serious issue یہ قوم کا خزانہ ہے جی بابر کوزہ صاحب بتائیں please thank you so much جی بہت بہت شکریہ نیشنل پارٹی کے دوست ہماری گورنمنٹ پلستان میں ہے اور ہمارے وزیرالہ صاحب نے تمام stakeholders کو in brief کیا ہے بریفنگ دی ہے وہاں پر assembly میں بلا کر دیکھیں کچھ مسائل ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں دیے جائیں ہم اسی بات پہ رونا روتے تھے ہیٹینٹ امنمنٹ ہمارے جو دوست لے کر آئے ہیں وہ اسی بات پہ لے کر آئے ہیں کہ جو صوبائی مسائل ہیں ان کو صوبہ صوبے میں ڈسکس کیا جائے تو صوبے میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے جو قابل موترم جو میرے دوست کھڑے ہوئے کلیگ کھڑے ہوئے تائر صاحب میر تائر صاحب کی پارٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی وہ نہیں آئے ان کے پہلی دفعہ ریکوڈک کو اوپن لی اسیمبلی میں ڈسکس کیا گیا جو کسی بھی صوبے میں کسی بھی طرح سے کسی بھی پرنچل اسیمبلی میں ڈسکس نہیں کیا گیا ان کے عقوق کے متعلق جو اس حکومت نے یہ کام کر کے دکھایا تو ان کو بھی یہ دعوت دی ان کو بھی یہ دعوت دی کہ وہ آتے اور بلوستان اسیمبلی میں یہ بات ڈسکس کرتے آج بھی ان کو بلوستان حکومت کی طرف سے میں آج بلوستان عوامی پارٹی کی طرف سے ان کو یہ دعوت دیتا ہوں وزیرالہ بلوستان کی طرف سے یہ دعوت داتا ہوں جب بھی وہ چاہیں گے ان کے پارٹی کی صدر کے طور پہ اور وہ خود جتنے سینیٹر حضرات ہیں امینیز حضرات ہیں وہ جب چاہیں گے بلوستان اسیمبلی اور بلوستان کی حکومت تیار ہے ان کو اسیمبلی دیکھیں گے تینکیو سب جی سینیر صاحب جناب چیرمن امید ہے کہ ہمارے کلک مائنڈ نہیں کریں گے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بلوستان میں وقتاً فوقتاً ایسی حکومتیں مسلط کی جاتی رہی ہیں جن کے عراقین کو اپنی شخصی اور ذاتی مفادات بلوستان کے مفادات سے بھی عزیز تر رہے ہیں اگر ہمیں اعتماد ہوتا یا اگر جو بریفنگ دی گئی ان کیمرہ کیوں دی گئی اسے تو میں نے کہا سوالات جنم لے رہے ہیں ہماری جو اطلاعات ہیں یہ عالمی منڈی میں اس کا فروخت ہو چکا ہے اس سونے اور چاندی کے خزانے کا کو فروخت کر دیا گیا ہے معاہدے تیپ آئے ہیں کیونکہ سینیٹ میں اگر جناب چیرمنہ میں دوراتا ہوں سینیٹ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے اولین ذمہ داری بنتی ہے آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وفا کی اکائیوں کے مفادات کا تحفظ کرے اس لیے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے نکلتے ہیں سینیٹ رکھیں سینیٹ صاحب تشریف رکھیں پلیز سر ٹھیک ہے سر آپ تشریف رکھیں سینیٹ صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز موقع دیجئے جی جی سر نہیں تو سر اگر وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتے ہیں نکل جاتے ہیں کرکف آئی جاتے ہیں چلتے ہیں سر چلتے ہیں یہ میں نے فائنانس بل کے اوپر بات کریں پلیز تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں سینیٹ صاحب تشریف رکھیں پلیز سینیٹ صاحب تشریف رکھیں پلیز بزنجو صاحب کو تو ٹیم دیئے سینیٹ صاحب جی کمپلیٹ کریں آپ نبات کمپلیٹ کریں پلیز جی میں نے آپ کو کہا ہے سینیٹ صاحب کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو ہا اس میں یہ دیکھیں میری بات سنیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں سینیٹ صاحب پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تنگی صاحب کی نا جی سینیٹ ڈاکٹر زرکا پلیز آپ کنٹینیو کریں کنٹینیو کریں کنٹینیو کریں آپ اپنا سپیچ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی میں نے